یہ ہوگا خدا کے قدوس عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حرون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہم نے کل پہلے سیمول کے پہلے باپ کو کمپلیٹ کیا فرس سیمول فرس چپٹر کو کمپلیٹ کیا اور آج ہم اس کے دوسرے باپ پر غور کریں گے دوسرے باپ پر ہم شاید ایک دن میں غور نہ کر سکیں کیونکہ کافی یہ طویل باپ ہے اور کافی اس میں مکاشفے ہیں جو کہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھانا اور سکھانا چاہتا ہوں اگرچہ پندرہ منٹ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن تو بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ خدا ان کی پاک روح کی ہدایت سے آپ کی جو ہے گائیڈنس کر سکوں تاکہ جب آپ کلام کو پڑھیں یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں کھڑی ہو جائیں اور آپ کو یہ سارا کچھ ویجلی نظر آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ایسا بیٹر سویٹ مومنٹ ہے خوشکن بھی ہے ہنہ کے لیے اور غمگین کرنے والا بھی ہے at the same time کیونکہ وہ ماں ہے اور یاد کیجئے کہ اس زمانے میں نہ فونز موجود تھے نہ موبائل فون موجود تھے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو سال میں ایک دفعہ ملنے آ سکتی تھی اور اتنے چھوٹے بچے کو جو کہ پانچ سال کا یا تین سال کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے وہ ایک کسی اور شخص کے ذمہ کر کے جا رہی ہے اور ہم یہاں پہ total obedience دیکھتے ہیں complete جو ہے فرما برداری دیکھتے ہیں ہنہ کی بھی اور کانہ کی بھی اور خداوند کی حضور اس لیے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے خداوند کو جب preference دیکھنی ہے priority دینی ہے اپنی ہر چیز پر تو ہمیں اپنے رشتے اپنے تعلق اپنی طور پر نہیں دیکھنا بلکہ خدا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا ہے دوسرے باب میں جو کہ ہنہ کی دعا کے طور پر یا ہنہ کی زبور کے طور پر مشہور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دس آیتیں ہیں یہ more or less ایسی ہی ہیں جیسے کہ دعوت بادشاہ نے کوئی زبور لکھ دیا ہو یا کسی اور شخص نے کوئی گیت لکھ دیا ہو خداوند کے وعدوں کے حوالے سے خداوند کو انٹرسٹ کرنے کے حوالے سے اس پر توقع کرنے کے حوالے سے اور یہ جو دس آیات ہیں ان کی بیس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گیت لکھے گئے ہیں اور کئی زبور لکھے گئے ہیں ان فیکٹ کئی جگہ پر یہ جو الفاظ اس ہنہ کی دعا کے ہیں ہنہ کے زبور کے ہیں یہ کلام میں as it is ہی ریپیٹ کر دیے گئے ہیں دوبارہ دہرا دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم سیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے لیکن مختصرن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں very briefly کہ جو سیمویل کی شیمویل کی کتاب ہے یہ transition ہے یہ movement ہے جو کازیوں کی کتاب میں افرہ تفری ابتری ہے اس سے کنگ شپ میں بادشاہت میں تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس transition میں اس تبدیلی میں خداوند کے کلام کی خداوند کی شریعت کی خداوند کی توریت کی باتیں تبدیل ہو گئی ہیں in fact ان کو acceptance کا ان کے اوپر چلنے کا واضح نظام موین کیا جا رہا ہے تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ آج جب کئی لوگ کہتے ہیں ہم پرانے ادنامے سے نئے ادنامے میں آ رہے ہیں تو ہم میں جو ہے وہ نئی چیزوں کی ضرورت ہے ہرگز نہیں ہمیں اس نظام کی ضرورت ہے جو ان شریعت کی باتوں کو ان کلام کی باتوں کو جو خداوند کے کلام کی ہیں جن کو خداوندی اصول مسیح شوہ ہمشیاخ نوی مانا اور یہی کہا نہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آئے ہوں اور نہ جب تک سورج اور چاند ہے تب تک شریعت میں سے ایک نکتہ یا ایک شوشہ ہرگز ٹلے گا وہ تو خود کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سو بیسیکلی ہمیں اس نظام کی اس سسٹم کی ضرورت ہے جس میں خداوند کے کلام کے مطابق ہم فرما برداری سے زنگی گزار سکیں ان فیکٹ ابلیس نے کیا کیا ہے کہ ہم اس کے ٹوٹلی آپوزٹ ہو گئے ہیں ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم سے میری مراد میں یا آپ نہیں جو کلام کو سن رہے ہیں کلام میں چلنا چاہتے ہیں بلکہ ان جنرل چرچ ہے ان جنرل وہ لوگ ہیں جو کہ کلام سے دور ہوتے گئے ہیں اور وہ کلام کی احکام کی فرما برداری کے حوالے سے خداوند کے احکام کی فرما برداری کے حوالے سے وہ اس چیز کو برا تصور کرنے لگ گئے ہیں ہم اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پر جو ٹھیک بات ہے جو کلام کے مطابق بات ہے وہ لوگ اسے غلط تصور کرتے ہیں اور جو غلط بات ہے جو انسانی روایات ہیں جو man made traditions ہیں ان کو لوگ جو ہیں وہ خداوند کے احکام سے اوپر ٹھہراتے ہیں dispensation جس کو کہتے ہیں یعنی کہ خداوند کے کلام کو ترک کر دینا متروک کر دینا خداوند کے آئین اور احکام کو cancel out کر دینا اور اپنے احکام اور اپنے traditions کو اور اپنی روایات کو خداوند کے احکام سے اوپر رکھنا یاد کیجئے کہ کسی بھی ایسی replacement theology کا نہ میں حصہ بننا چاہتا ہوں نہ ہی خداوند چاہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہو اسی بات کو جوشوہ نے دور آیا کہ میں اور میرا گھرانا تو یہوہ کی فرمابرداری کریں گے سو جب تک خداوند کے ایسے خادم ایسے بیٹے ایسے بیٹیاں موجود ہیں جو خداوند کے کلام کی سچائیوں کے مطابق تعلیم دیتے ہیں اور خداوند کے کلام کے حوالے سے ہرگز کوئی nonsense نہیں لیتے میرا ایمان ہے کہ بھیڑیں جو ہیں وہ بھیڑیں ہی رہیں گی وہ بکریوں کی طرح ایکٹ نہیں کریں گی لیکن یاد کیجئے کہ کئی بھیڑیں ایسی ہیں جن کو خداوند بکریوں سے الہدہ کرے گا خداوند یسول مسیح جب اپنی دوسری آمد میں آئے گا خداوند کا کلام جو ہے وہ بھیڑوں کے لیے ہے یاد کیجئے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہیں وہ ان بکریوں کے لیے نہیں ہیں وہ ان پیگن لوگوں کے لیے غیر خداوں کو دنیاوی خداوں کو ماننے والے لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ بائبل جو ہے بے شک یہ ہر کسی کے لیے ہے لیکن جو اس کا میسج ہے وہ ہی جو ہے وہ قصوٹی ہے وہ ہی جو ہے وہ میجننگ سٹیک ہے جو کہ بکریوں کو بھیڑوں سے لہدہ کرے گا اور میری خداوند سے یہی دعا ہے کہ آپ بھیڑوں کی طرح اپنے اچھے چرواہے کی آواز سنیں اور اس کے پیچھے چلیں ہمارا اچھا چرواہ یسول مسیح ہے یشوہ مشیاخ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سب زندگی پر زندگی کی راہ پر چلیں ہینہ کا جو یہ زبور ہے اس کو سام آف تھانکس گیمنگ شکر گزاری کا زبور بھی کہتے ہیں اور اس کو خوشی کا اور گریچی چیوٹ کا یعنی شکرانے کا اور ڈیلیورنس کا یعنی نجات کا زبور بھی کہتے ہیں لیکن اس میں کئی میسیانک تچز بھی ہیں یعنی مسیح کے حوالے سے مسیح جو آنے والا تھا اس کے حوالے سے تچز بھی ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعود کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لکھا گیا کیونکہ دعود بھی یسول مسیح کی شیڈو پکچر ہے وہ چرواہا تھا وہ ایک بادشاہ ہے اور یسول مسیح بھی ہمارا اچھا چرواہا ہے اور اپنی دوسری آمد وہ بادشاہ کے طور پر آئے گا ہینہ جو ہے وہ ہمیں عیوب کی طرح نظر آتی ہے جس نے خداوند سے بہت ٹیسٹنگ ٹائمز دیکھے لیکن ان ٹیسٹنگ ٹائمز کے باوجود وہ خداوند سے جوڑی رہتی ہے اور نہ صرف وہ جوڑی رہتی ہے بلکہ خداوند سے بلاخر وہ برکت پاتی ہے وہ بلیسنگ پاتی ہے جو خداوند نے بنائے عالم سے پیشتر سے اپنی اس بیٹی کے لیے رکھ چھوڑی تھی سو میں پھر دوہر آئے دوں پلیز میری بات کو سنیے کہ اس زبور میں اس شکر گزاری کے آیات میں ہرگز ہرگز پیگن ورلڈ کے لیے غیر خداوں کو ماننے والوں کے لیے کوئی ریفرنس نہیں ہے یہ ریفرنس سارے خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہیں جب ہم یہ دس آیات پڑھ لیں گے تو میں آپ کو پھر ان کا خلاصہ ایک اور طریقے سے بتاؤں گا لیکن پہلے ہم اس کی تین آیات کو دیکھتے ہیں جو کہ یہوہ خدا کی سوورنٹی کو اس کی جو ماہ ماہ اس کو شو کرتی ہیں حقیقی معنوں میں خداوند کی پرستش اور خداوند کی عبادت کے حوالے سے یہ پہلی تین آیات ہیں میں تو کہوں گا کہ آئے ہمارے باپ جو دعا خداوندی اسسل مسیح نے ہمیں سکھائی اس کا یہ Old Testament کا ورجن ہے یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جس طرح دل کا ذکر ہے ہمارے آج کل کے دور میں لوگ یہ اس چیز کو اسوسیٹ کرتے ہیں دماغ سے کہ جو ایموشنز ہیں جو سوچے ہیں وہ دماغ سے نکلتی ہیں لیکن throughout the world throughout کلام میں جب بھی دل کا ذکر ہے تو دل سے ہی سوچوں کی ایمنیشن ہے وہاں سے سوچوں کا ممبا ہے وہاں سے سوچے نکلتی ہیں دل جو ہے اس کے حوالے سے فیلنگز بھی اسوسیئیٹڈ ہیں یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کو کنفیوز نہ کریں مائنڈ سے اور ہارٹ سے پہلی تین آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے نہ خداوند کو الوہیم یا ہرشیم کی کہنے کی بجائے جسے اردو میں یہاں پر خدا لکھا ہے خدا کی بجائے خداوند کا ورڈ یوزر خداوند جو ہے میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ بتایا ہے کہ انگلیش میں جہاں پر لارڈ آتا ہے یا اردو میں خداوند آتا ہے وہاں پر ہیبرو میں برانی میں یاہوے یودھے واہوے خداوند کا نام بیسیکلی استعمال ہو رہا ہے so it is more intimate زیادہ personalize زیادہ جو ہے اپنائیت کا احساس ہے وہ جب خداوند کو یاہوے کہتی ہے بجائے اسے ہشیم یا الوہیم کہنے کے دوسرے اسٹینزا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہنہ ذکر کرتی ہے کہ اس کا سینگ جو ہے وہ بلند کیا گیا ہے سینگ بلند ہونے کی بات ایسے ہے جیسے اس کو dignity اس کی strength اس کی قوت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے اس کو فتح مل گئی ہے اس کی عزت جو ہے اس کو مل گئی ہے اور یاد کریں کہ اس کی عزت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کے اولاد نہیں تھی اب اولاد کا ہونا اس کے لیے پھر عزت کا باعث ہے وہ اپنے خوابن کی نظر میں پہلے ہی مقبول تھی لیکن اب وہ معاشرے کی نظر میں بھی قابل قبول ہے دوسری آیت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میرا مو میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے اب اس کے دشمنوں کے حوالے سے ہم domestic sense میں قریبی sense میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سوتن تھی جو کہ فننہ تھی جو اسے تنگ کرتی تھی جس کے سامنے پہلے یہ چپ ہو جاتی تھی اب یہ چپ نہیں رہے گی اور bigger sense میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ bigger picture میں کہ دوسرے tribe کے حوالے سے بھی قبائل کے حوالے سے بھی جو ان کے opposite کا باعث تھے اب یہ ان کے مقابلے پہ بھی یہ خوشی سے اور عزت سے اس کا سینگ بلند ہوا ہے کیونکہ اب اس کے اولاد ہے اور یہ اولاد یہ man power کا کام کرتی ہے آپ کے قبیلے میں زیادہ لوگ ہوتے تھے تو آپ زیادہ strong سمجھے جاتے تھے دوسری آیت اس حوالے سے بھی prophetic ہے کیونکہ جہاں پر لکھا ہے میں تیری نجات سے خوش ہوں عبرانی میں وہ word یشوہ ہے جو کہ خداوند یسر مسیح کا نام ہے this is like a prophetic thing ہنہ جو ہے اس آنے والے مسایہ کی بات بھی کر رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کی پاک روح آپ کو تحریک دیتی ہے inspire کرتی ہے کہ آپ خداوند کا کلام بولیں یا لکھیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنی اقل سے نہیں بولتے بلکہ خداوند کی پاک روح کی تحریک سے in fact i believe کہ سارا کچھ ہی پاک روح کی تحریک سے ہو رہا ہوتا ہے سو ہم یہاں پر دوسری آیت میں mention of this is a messianic prophecy یعنی مسیح کے حوالے سے یہ نبوت ہے مقدسہ مریم جو ہیں جن کے وسیلے سے خداوند یسر مسیح زندہ خدا کا کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا وہ اپنی جو دعا ہے جو کہ لوکہ پہلے باب بنتالی سے پچپن آیت میں لکھی ہے لوک 1 39 to 55 وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ direct reference دے رہی ہیں اسی یشوہ کو اسی نجات دہندہ کو جو کہ مجسم ہوا ہے یہاں پر ہنہ جو ہے یہ اس نجات دہندہ کو اس نجات کو یشوہ کو جو ہے as god in heaven دیکھ رہی ہیں لیکن میری جو ہے اس کو اپنی کوک میں دیکھ رہی ہے اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ سے میری یہی درخواست ہوگی کہ آپ لوکہ پہلے باب اس کی انتالی سے پچپن آیت کو ضرور پڑھئے اور آپ کو ہنہ کے اس ضبور کے ساتھ اس کا connection نظر آئے گا لوک 1 39 to 55 دوسری آیت میں جہاں ہنہ خداوند کی تعریف پرستش کرتی ہے کہ خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں اس کے سوا کوئی نہیں اس کو وہ چٹان کہتی ہے جو کہ یسو المسیح کے لئے الفاظ بھی یوز ہوئے ہیں وہ تیسری آیت میں کہتی ہے اپنی قوم سے بسیکلی وہ بات کر رہی ہے اپنے لوگوں سے بات کر رہی ہے بھیڑوں سے بات کر رہی ہے کہ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے مو سے نہ نکلے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر چیز میں ہمارا خدا یہوہ خدا جو ہے وہ ان کنٹرول ہے سو ہم کسی چیز پر غرور کر نہیں سکتے جبکہ ہمارے کنٹرول میں ہمارے اختیار میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس نے اس چیز کو پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس چیز میں سے اس تجربہ میں سے گزری ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک پیار کرنے والے شوہر کے ہونے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکتی تھی وہ ماں اسی وقت بنی جب خدا نے چاہا سو وہ اس ایکسپیرینس کو اس تجربے کو اپنی قوم کے ساتھ شیئر کر رہی ہے وہ خداوند کو all knowing کہتی ہے کہ خداوند کو ہر چیز کا علم ہے خداوند خدا علیم ہے اعمال کا تولنے والا وہ نہ صرف اعمال کا تولنے والا ہے بلکہ وہ ہر چیز وہ ریفرنس دے رہی ہے کہ یہاں پہ وہ زندگی میں ایک بیلنس لے کر آتا ہے ایک توازن قائم کرتا ہے وہ fairness کو قائم کرتا ہے اور وہ ہر situation کو control کر سکتا ہے اگر ہم جو ہیں اپنے آپ کو humble کر لیں آجز کر لیں حلیم کر لیں اگر ہم بڑے بول نہ بولیں تو خداوند ہماری زندگی کو balance out کر دیتا ہے ہر طرح کی جو negativity ہے ہر طرح کی جو کمی کمزوری ہے خداوند اس کو اپنے فضل سے اپنے ابھی شیخ سے جو ہے وہ بھار دیتا ہے اس کو cover up کر دیتا ہے اور اگلی آیت میں وہ اس balance کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے لکھا ہے کہ زوراوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہو گئے یعنی کہ جو اگر دونوں طرف پلڑا ایک طرف بھاری تھا تو خداوند نے زوراوروں کی کمانے یعنی ان کو strong کر دیا تو جو بہت strong تھے ان کو برابر کر دیا ان کے جو weak تھے پھر لکھا ہے کہ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے پھر ایک balance دیکھ رہے ہیں ہم ایک توازن دیکھ رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بلکہ جو بانج تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے again the same talk about balance توازن کے حوالے سے ساتھ کا جو figure ہے وہ اس لیے ہے کہ ساتھ جو ہے perfection کو کاملیت کو ظاہر کرتا ہے وہ basic لیے یہ بتا رہی ہے کہ جو بانج ہے خداوند اسے کامل کر دیتا ہے اتنے بچے دیتا ہے کہ وہ بھری پوری ہو جاتی ہے اور جس کے پاس بچے ہیں وہ کیوں گھلی جا رہی ہے میں بھی اس کی قوت جن چیزوں پر بھروسہ رکھتی تھی وہ بھروسہ جو ہے اب ختم ہو رہا ہے چھتی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے چھتی آیت سے ہم پھر وہی contrast اور reversal کا جو fortunes کا contrast اور reversal ہو رہی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ خداوند کے کنٹرول میں ہیں خداوند کی جو اصل قوت اور پاور ہے وہ ہر چیز کو ہر matter کو اس کے اوپر جو ہے خداوند موجود ہوتا ہے اور خداوند جو ہے وہ supreme ہے خداوند جو ہے وہ زندگی اور موت اس کے قابو میں ہیں اور خداوند ہر چیز پر قادر ہے ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا خدا ہے کتنا مہان خدا ہے کتنا عظیم خدا ہے اور ہم کس خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا جو سب کائنات کا خالق اور مالک ہے موت اور زندگی جو ہے اس کے قابو میں ہیں وہ جو یہ تمام چیزیں جو یہاں پر لکھی ہیں وہ کر سکتا ہے وہ بانچ کو پرفیکٹ عورت بنا سکتا ہے زوراوروں کی کمانے توڑ سکتا ہے وہ غرور سے بات کرنے والوں کو جو ہے وہ ہمبل کر سکتا ہے تو یاد کیجئے کہ ہم جو کوئی قوم کوئی قبیلہ نہ تھے ہم کو خداوند نے ایسے خدا نے ایسے بڑے خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے کیسا ہی پیارا اعزاز ہے کیسا ہی پیارا یہ شرف ہے جو خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کے دیا ہے آئیے اپنے خدا کی شکر گزاری کریں اور خداوند کو سب جلال دیں خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے کل ہم یہی سے دوبارہ سٹارٹ لیں گے گوڑ بلیس یو آل یہ ہوا خدا کے قدوس عزیم اور جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم پہلے سیمول اس کے دوسرے باپ پر فرس سیمول اس کے سیکنڈ چپٹر پر گوھر کر رہے ہیں وہاں سے خداوند کے کلام کے خوبصورت باتوں کو سیکھتے جا رہے ہیں اور جو ہنہ کا زبور ہے یا ہنہ کی دعا جسے کہا جاتا ہے ہم اس میں آگے بڑھیں گے ہم نے کل اس کی چھٹی آیت تک دیکھا تھا جہاں پر لکھا ہے کہ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ خداوند ہمارا خدا یہوہ خدا زندگی اور موت اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہوتا ہے اس کا مالک ہے یہ صرف زندگی اور موت کے بارے میں نہیں لکھا بلکہ زندگی جو ایک سائیڈ پر ایک سپیکٹرم کے یا ایک گراف کے ہے اور موت جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے اس کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے ہنہ یہ کہہ رہی ہے اور میرا بھی یہی ماننا ہے اور خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آئی بلیو کہ آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ان کنٹرول ہے اور خاص طور پر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا کہ وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے عبرانی میں یہ ورڈ شیول لکھا ہے گریو نہیں ہے یعنی قبر نہیں ہے بلکہ شیول ہے جو کہ زمین کے نیچے کا حصہ ہے جو عالمِ ارواہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یہوا پا خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے کلمے کے وسیلہ سے ہر اس شخص کو نئی زندگی بخشتا ہے اسے ریزریکٹ کر سکتا ہے اسے جلالی بدن دے سکتا ہے وہ جو اس پر ایمان کی حالت میں مرتے ہیں اور وہ وہاں سے بھی نکال سکتا ہے یہی چیز یہاں پر ہنہ کہہ رہی ہے کہ وہی قبر میں یعنی شیول میں ایکچلی اتارتا ہے اور اس سے نکالتا ہے ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ حیاتِ عبدی کے لیے اور کئی لوگ جو ہیں وہ زلتِ عبدی کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس شیول میں سے کیونکہ خداوند کہ کلام پر جو بھروسہ رکھتے ہیں خداوند کے بیٹے کو جو قبول کرتے ہیں وہ جو زندگی کی راہ کو فالو کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ حیاتِ عبدی کے لیے اٹھیں گے اور وہ جو کہ اس کے بیٹے کا انکار کرتے ہیں وہ کہ جو اس کے کلمے کی بات کو سننے سے وہ جو اس کے کلام پر چلنے سے انکار کرتے ہیں وہ زلتِ عبدی کے لیے ایور لاسٹنگ تکلیف کے لیے وہ لوگ اٹھیں گے ساتھویں آیت جو مسکین کر دینے اور دولت مند بنا دینے کے حوالے سے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنہ جو ہے وہ اپنا حوالے سے ذکر کر رہی ہے یہ دولت صرف دنیاوی دولت نہیں ہے بلکہ ہم اسے دونوں سینس میں لے سکتے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہنہ ایوب کی طرح ہے اور ایوب کی جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہ اس کو مسکین کرتا ہے دنیاوی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور جب دولت مند بناتا ہے تو اسے فیزیکلی بھی دنیاوی طور پر بھی دولت مند بناتا ہے لیکن یہاں پر ہم جب ہنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہنہ کی دولت جو ہے وہ اس کی اولاد ہے ہنہ کی جو ویلت ہے that is her children اس کی اولاد سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہنہ اپنے آپ کو اب کیونکہ دنیاوی دولت تو اس کے پاس پہلے ہی موجود تھی لیکن ہنہ ایک یونیورسل ٹروت بھی یہاں پر بتا رہی ہے ایک عالمگیر سچ بتا رہی ہے یہاں پر کہ خداوند جو ہے وہ دولت مند بھی بنا سکتا ہے اور آپ کو مسکین بھی بنا سکتا ہے جیسا کلام میں آیا ہے کہ جب اب اپنے آپ کو خداوند کے دہنے ہاتھ کے لیچے فروتن کر دیں تو وہ ٹھیک وقت پر ہمیں سر بلند کر سکتا ہے وہ دنیاوی دولت بھی ہمیں فراہم کر سکتا ہے اور وہ ہمیں روحانی طور پر بھی ان رچ دولت مند بنا سکتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی دولت کے پیچھے نہیں جانا فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے روحانی دولت کے پیچھے بھی نہیں جانا بلکہ ہم نے آپ کو فروتن کرنا اور خدا باپ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ہے خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آٹھویں آیت میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ کئی لوگ اس حوالے سے سالوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں آرگیمنٹس کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی رائے دوں گا اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے جہاں پر لکھا ہے کہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے It is like pillars جس کو ہم کہتے ہیں لیکن عبرانی میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے متسوخ متسوخ کہتے ہیں مولٹن کور کو یعنی پگلی ہوئی جو اندر زمین کی جو تیہ ہے اور یہ جو ہے اس کے حوالے سے کئی علمی بحث بھی ہو سکتی ہے کئی دیر تک اور باتچیت بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے حوالے سے یہ جو مولٹن کور ہے یہ جو ستون ہے جن پر خداوند نے اس دنیا کو قائم کیا ہے یہ اصل میں اس زمین کو باقی دنیا سے ممتاز کرتے ہیں باقی جو یونیورس ہے کائنات ہے جس کے اندر باقی ستارے اور سیارے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ انڈر وارٹر کرنٹس بنتے ہیں جو زمین کے نیچے زندگی پیدا ہوتی ہے جیسے پانی کے نیچے زندگی ہے باقی دنیا کے سیاروں ستاروں پر زندگی کا جو ہے وہ ناپید ہے لیکن ہماری زمین پر زندگی اس لیے موجود ہے کہ یہ جو مولٹن کور ہے متسخ ہے زمین کے جو ستون ہیں جو پلرز ہیں جن کی اوپر خداوند نے اس کو قائم کیا ہے وہ صرف پلرز نہیں ہیں اور آئی بلیف کہ جب جون جون سائنس ترقی کرے گی گرچہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن آئی بلیف کہ سائنس کی ترقی بائبل کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہونا باقی ہے آئی بلیف کہ دس اس جس لائک جو مگنیٹک فیلڈ کریئٹ ہوتی ہے جو مگنیٹی سی فیلڈ ایک کریئٹ ہوتی ہے that is what it is جس کی وجہ سے زندگی کا نظام قائم ہے اور پیش تر اس کے کہ ہم کوئی سائنس کا لیسن شروع کرنے میں نومی آیت میں جاؤں گا جہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سبھا لے رہیں گے پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا یہاں پر جو ورڈ اندھیرے کے لیے برانی میں یوز ہوا ہے وہ ہے خوشیک خوشیک کا مطلب رات کا ٹائم نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائٹ کی absence جو کہ لائٹ نہ ہو تو جو اندھیرہ ہوتا ہے جس طرح سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ اندھیرہ کیا ہے کہ جہاں پر لائٹ نہیں ہے نہیں خوشیک جو ہے جو اندھیرہ یہاں پر یوز ہوا ہے کہ شریر اندھیرے میں قائم رہیں گے وہ جو الہی روشنی ہے اس کا opposite word ہے اس کا متضاد word ہے اس کے against چیز ہے یہ خوشیک کا مطلب ہے کہ جہاں پر spiritual light نہیں ہے جہاں پر روحانی روشنی نہیں ہے اور شریر جو ہیں وہ ایسی ہی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر خداوند یسو المسیح یشوہ ہمشیہ جو کہ زندہ کلام ہے کلام کی روشنی موجود نہیں ہے وہ کلام سے دور رہنا چاہتے ہیں اور یہاں پر میں ان تمام لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو کہ کلام سے آئین اور احکام سے خدا کے آئین اور احکام سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں وہ اسی خوشیک میں وہ اسی اندھیرے میں جا رہے ہیں جو کہ شریروں کی جگہ ہے یہ خوشیک وہی چیز ہے جو کہ فیرو کے اوپر فراون کے اوپر اور اس کے علاقے کے اوپر اس کے لوگوں کے اوپر جب اندھیرہ چھا گیا تھا جب تاریکی چھا گئی تھی تو یہ وہ سپیرچول ڈاکنس تھی جس کو ٹٹولا جا سکتا ہے جو کہ صرف روشنی کا غیر موجود ہونا نہیں تھا بلکہ یہ فیزیکل ایک بینگ ہے یہ ایک حقیقی چیز ہے اور اس اس میں وہ لوگ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے دیکھنا اور چلنا تو دور کی بات ہے وہ لوگ جہاں پتھے ویسے ہی ہو گئے تھے سو پیشتر اس کے کہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں جو کہ خداوند کے آئین سے احکام سے کلام سے خداوند کی روحانی روشنی سے دور رہنا چاہتے ہیں اب میں چاہیے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ خداوند کے کلام سے آئین سے دور ہونا جو ہے وہ اندھیرے کی طرف جانا ہے وہ فیزیکل اندھیرے کی طرف جانا ہے وہ خوشیک کی طرف جانا ہے جس میں وہ کسی قابل نہیں رہیں گے ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو کہ اس اندھیرے کی جانے بڑھ رہے ہیں ہمیں اس راہ پر انہیں جانے سے روکنا ہے ہمیں انہیں خداوند کے کلام کی روشنی سے آگاہ کرنا ہے لیکن یاد رکھی یہ ہر کسی کا پرسنل فیصلہ ہے ذاتی فیصلہ ہے کہ اس نے زندگی کی راہ پر جانا ہے تنگ راستے پر جانا ہے یا کھلے راستے پر جانا ہے یا جو کھلا راستہ موت عبدی موت کی طرف جاتا ہے جو لوگ راہ اور حق اور زندگی کو فالو کرتے ہیں جو کوئی یسول مسیح ہے خداوند یسول مسیح نے کہا وہ سکڑا راستہ ہے وہ تنگ راستہ ہے لیکن اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ نومی اور دسویں آیت سے آگے جب بات شروع ہوتی ہے دسویں آیت میں وہ کہتی ہے کہ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گے جو خداوند کے میسج کو خداوند کے پیغام کو خداوند کے آئین اور احکام کو رد کرتے ہیں وہ اس سے بلکل جھگڑتے ہی ہیں لکھا ہے کہ وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا ابراہام ازحاق اور یاکوب کا خدا اس جہان کا خدا ان کے خلاف گرجے گا اور لکھا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گے کئی لوگ اپنے علم کی بدولت اپنے علم سے خداون کے کلام کو جو ہے اس کی نفی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پر یہ نہیں لکھی ہوئی بلکہ یہ لکھی ہوئی ہے اور خداون کے آئین اور احکام کو اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہنہ کہتی ہے کہ کوئی قوت سے فتح نہیں پائے گا چاہے ان کی علمی قوت ہے چاہے ان کی دنیاوی قوت ہے چاہے ان کے پاس دولت بہت ہے وہ دولت سے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس علمی قوت بہت ہے اور وہ خداوند کے آئین اور احکام کو رد کرتے ہیں ہنہ کہتی ہے خداوند ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے بالکل پارا پارا کر دیے جائیں گے they will be smashed to pieces سو ہمیں اس چیز سے ڈرنے کی زورت ہے ہمیں خداوند کے کلام کا خوف ہونا چاہیے اور خداوند کے کلام کی باتوں کو ہمیں منو ان ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو ہمیں as it is قبول کرنا چاہیے وگرنا خداوند ایسے لوگوں کو اپنے خلاف بازی قرار دیتا ہے اور جو خداوند کے کلام کے باغیانہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے against rebel کرتے ہیں خداوند ان کو judge کرے گا ان کا حساب لے گا وہ زمین کے کونوں تک لکھا ہے زمین کے کناروں تک انصاف کرے گا ایسے لوگ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے جو خداوند کے کلام سے باغیانہ ہوتے ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے against جاتے ہیں جو کہ خداوند کے کلام کی کچھ باتوں کو اپنی مرضی سے چنتے ہیں اور کچھ باتوں کو اپنی مرضی سے رد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خداوند زمین کے کناروں تک بھی بھاگنے نہیں دے گا ہنہ کا جو گیت ہے وہ ہنہ کا جو زبور ہے ہنہ کی جو شکر گزاری کی دعا ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں فنش ہوتی ہے وہ اس بادشاہ کا ذکر کرتی ہے جو آنے والا ہے کئی لوگ اسے دعوت بادشاہ سے تشبیح دیتے ہیں اور کئی لوگ اسے یسو المسیح بادشاہ سے تشبیح دیتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ اپنے ممسو کے سینگ کو بلند کرے گا وہ اپنے مسا کی ہوئے ممسو کہتے ہیں مشیاخ عبرانی میں مشیاخ اور یسو مسیح جب ہم کہتے ہیں تو وہ مشیاخ ہی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعوت بادشاہ کو جب سیمول نے ممسو کیا تو وہ مشیاخ تھا لیکن آئی بلیو کہ ہر مشیاخ ہر ممسو جو ہے وہ یسول مسیح میں ہمیں نظر آتا ہے یہ یشوا ہمشیاخ میں ہمیں نظر آتا ہے سو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ان دس آیات کو تفصیل سے سیکھیں گے دیکھیں گے وہ ہم نے دیکھا لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کو ایک بالکل مختلف نظریے سے بھی خدا ان کے کلام سے ایک اور جگہ سے لنک کریں گے جو شاید آپ کو حیران کر دے لیکن اگر آپ میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے کھولیں مکاشفہ اس کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا باب ریولیشن چیپٹرز ون ٹو این تھری جی ہاں ریولیشن کی کتاب کو ہم پڑھیں گے دیکھیں گے سیکھیں گے اور میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کلام کو ضرور پڑھئے یہ سات کلیسیاؤں کو لکھے گئے وہ سات خط ہیں جو کہ یوہنہ آرف کے دنوں میں موجود تھیں ان ساتوں خطوط میں ایک چیز کامن ہے ایک چیز ایک جیسی ہے وہ ہے کہ جو غالب آئے اس کو جو فتح ملے گی جو غالب آئے جو غالب آئے جو چیزوں پر غالب آئے سو ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے ان تمام چیزوں کو میں دیکھنے کی کوشش کروں گا اور اگر یہ آج کمپلیٹ نہ ہو سکا تو میں اس کو کل جو ہے وہ پھر کمپلیٹ کروں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساتوں چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا لبے لباب کیا ہے ان کا مین کرکس آف دی میٹر کیا ہے ہارٹ آف دی ریکوائرمنٹ کیا ہے مین ریکوائرمنٹ یہ ہے مین ضرورت یہ ہے جو ان چیزوں میں بتائی گئی ہے ان ساتوں لفظوں میں جو خدا بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سپیریچول ایچیچیوٹ یعنی روحانی جو طور طریقہ ہے ڈاکٹرینل طور طریقہ ہے اور بیہیوئر جو اپنا آپ کے آدات و اتوار ہیں وہ اس میں آپ نے تبدیلی لانی ہے اس فتح کو حاصل کرنے کے لئے اس غلبہ کو حاصل کرنے کے لئے افسس کی کلیسیہ میں جو بادہ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہیں پھل کھانے کو دوں گا یہ ویورڈ ہے یہ وہ بادہ ہے سمرنا کی کلیسیہ کو وہ کیا کہتا ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا پرگمن کی کلیسیہ کو وہ کیا کہتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور اسے ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے کے سوال کوئی نہیں جانے گا چوتھا جو ہے وہ تھواتیرہ کی کلیسیہ کو کیا کہتا ہے کہ خداوند ان غالب آنے والوں کو ان فتح پانے والوں کو جو اپنے دنیاوی طور طریقوں سے روایتوں پر فتح پاتے ہیں اپنے سپیرچول جنگ میں جو روحانی جنگ ہے اس میں فتح پاتے ہیں وہ میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں گے تو میں انہیں قوموں پر اختیار دوں گا پانچوہ وعدہ سردیس کی کلیسیہ کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا فیلہ دلفیہ کی کلیسیہ کے لئے بھی بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا حالیلویہ اور ساتھوہ جو وعدہ ہے غلبہ پانے والوں کے لئے وہ کیا ہے وہ لدیکیا کی کلیسیہ کے لئے ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا اگر آپ نے تھوڑا سا امیجن یا گراسپ کر لیا ہے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو میں آپ بہت تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں جب شروع شروع میں یہ پڑھتا تھا تو مجھے ہرگز کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں اس کی پاک روح کا شکر کرتے ہیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے ایک چیز تو بڑی کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند نے یہ ساتھوں جو وعدے کیے ہیں ساتھوں کلیسیاؤں سے یہ ان کے لئے کیے ہیں جو غالب آتے ہیں جو فتح پاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی لڑتا رہے گا لیکن فتح نہیں پائے گا وہ بھی اس میں آ جائے گا یہ چیز بڑی کلیر ہے یا تو آپ ان وعدوں میں شامل ہیں یا آپ ان وعدوں میں شامل نہیں ہیں درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے یا آپ فتح پا کر خداوند کے ان سارے وعدوں میں شریک ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ فتح نہیں پاسکے اور وہ دوسری طرف کا حصہ ہیں خداوند ہم سبوں کو ان وعدوں میں کامل ہونے کی فتح پانے کی غلبہ حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان سارے وعدوں میں ہاں کے ساتھ اور آمین کے ساتھ شامل ہوں ان وعدوں کے حوالے سے ہنہ کے زبور کے حوالے سے ہم کل مزید سیکھیں گے خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑے نام کے وسیلہ سے دھیر و برکتے بکشے گوڈ بلیس یو آل